امار کی کتاب اس کا پانچ و حباب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر گیارویں آیت کے آخر تک خدا ان کے پاکلام میں سے پڑھیں گے مقدس پاکلام میں یومرکون ہے اور ایک شخص ہننی آنام اور اس کی بیوی صفیرہ نے جائیداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھڑا اور ایک حیثہ لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا مگر پترس نے کہا اے ہننیا کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تُو روحن قدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھڑے کہ آج جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی تُو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال بانا تُو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا یہ باتیں سنتے ہی ہننیا گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر خوف چھا دیا پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا اور قریباً تین گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی پترس نے اس سے کہا مجھے بتا مجھے بتا تو یا تم نے اتنے ہی کو سمیم بیچی تھی اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو پترس نے اس سے کہا تم نے کیوں خدا ان کے روح کو عزمانے کے لیے ایک کا کیا دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے گوسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا اور جوانوں نے اندر آ کر اس سے مہودہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا اور ساری قلیسیاں بلکہ ان سب باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا پا کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے